الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آج کے درس میں انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے پہلی بات تو یہ کہ قربانی ایک اہم عبادت ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں آپ مدینے میں دس سال رہے کبھی آپ نے قربانی نہیں چھوڑا جبکہ آپ کے اوپر بہت سارے تنگی کے حالات بھی آئے معاشی اعتبار سے بہت سارے حالات آپ پہ آئے لیکن آپ نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی تو قربانی ایک اہم عبادت ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ فرماتا ہے فَصَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اے نبی آپ اللہ کے لئے نماز پڑھیں اور اللہ کے لئے قربانی کریں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑا ہے تو بہت اہم عبادت ہے دوسری چیز یہ جو ایک غلط فہمی یا ایک سوال بار بار آتا ہے کیا قربانی کے لئے زکاة کا نساب شرط ہے یعنی جس کے اوپر زکاة واجب ہے کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے یہ سوال جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے یا ذلہجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا اس سے پہلے یہ سوال بہت آتے ہیں کیا قربانی کرنے کے لئے زکاة کا نساب یعنی نساب والا ہونا شرط ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے جو حدیث ہے کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے اسعات رکھتا ہے استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے مسلح کے قریب نہ آئے یہ روایت مرفوعاں بھی آئی ہے اور موقوفاں بھی آئی ہے بہرحال اس روایت سے جو اہم بات جس کو ابن تیمیہ اور کئی لوگوں نے کہا قربانی واجب ہے قربانی واجب ہے جس کے لئے استطاعت ہے جو آدمی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن استطاعت یا طاقت کس کے لئے یعنی کون کیسا طے کریں گے یا شریعت نے ہم کو نہیں بتایا جانور خریدنے کی طاقت رکھتا ہے وہ آدمی قربانی کرے تو ہر آدمی یہ طے کر سکتا ہے کہ میرے پاس جانور خریدنے کی طاقت ہے کی نہیں ہے اگر وہ جانور خریدنے کی طاقت رکھتا ہے یا کہیں حصہ لینے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے لئے قربانی کرنا چاہیے اس کے لئے قربانی کرنے لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ قربانی کرنے کے لئے زکاة کا یعنی نساب والا ہونا شرط ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر زکاة واجب ہے اس کے لئے قربانی واجب اگر گھر میں چار لوگ ہیں بیوی ہے بیوی کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے تو وہ بھی قربانی کرے گی آدمی کے پاس اتنا مال ہے وہ بھی قربانی کرے گا بیٹا کمار ہے وہ بھی قربانی کرے گا ایسا لوگوں نے کہا گھر میں جتنے لوگ سب کو کرنا پڑے گا کیونکہ سب کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے تو ہم کو کتاب و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی قربانی کر سکتا ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے آپ نے کبھی زکاة نہیں دیا کیوں زکاة اس کے اوپر ہوتی ہے جس کا مال نساب تک پہنچے صاحب نساب پر زکاة ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی دس سال یا جب بھی آپ اتنا مال رکھتے ہی نہیں تھے کہ آپ کے اوپر سال پورا زکاة دیں تو آپ نے بہت سارے نیک عمال کیے لیکن زکاة آپ نے نہیں دیا کیونکہ آپ کے اوپر واجی بھی نہیں ہوئی تھی لیکن آپ نے قربانی ہر سال کیا ہے قربانی آپ نے ہر سال کیا ہے کسی سال آپ نے چھوڑا نہیں ہے قربانی تو آپ کے اوپر زکاة واجیب نہیں ہوئی زکاة کے مالک آپ نہیں تھے زکاة آپ نے کبھی نہیں دیا لیکن پھر بھی آپ نے قربانی کیا اس سے معلوم ہوتا قربانی کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ کے پاس زکاة کا نساب آپ کے اوپر نہیں تھا پھر بھی آپ نے قربانی کیا تنگ دستی کے باوجود بھی آپ نے ایسے حالات نے آپ کے اوپر آئے پھر بھی آپ نے قربانی کیا تو قربانی ایک عبادت ہے لیکن اس کا زکاة کے نساب سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کے اوپر زکاة واجی بہتی ہو بھی کر سکتا ہے نہیں واجی بہتی ہو بھی کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی شرط نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں دو بیٹے ہیں تین بیٹے سب کمارے ہیں سب پیسہ کمارے ہیں سب اچھی جوپ کر رہے ہیں لیکن ایک فیملی ہے پوری تو کیا گھر کے وہ سارے لوگوں کو قربانی کرنا پڑے گا یہ بھی بات صحیح نہیں ہے ہم کو جو ابن ماجہ کی جو روایت ہے یا ترمیزی کی جو روایت ہے صحیح روایت اور عطا ابن عسار نے جب پوچھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں ابو عیوب انساری جب ان سے عطا ابن عسار نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی طرف سے کرتا تھا یعنی نبی کے زمانے میں قربانی ایک آدمی ایک بکری اپنے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے کرتا تھا خود بھی کھاتا تھا کھلاتا تھا پھر کہتے ہیں کہ لوگوں میں فخر و مباحات شروع ہو گیا کمپیڈیشن شروع ہو گیا آگے بڑھنے کا پھر تمہارے سامنے جو حال ہے وہ تم دیکھ رہے ہو تو اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر میں چاہے کتنے بھی لوگ کمانے والے ہوں کچھ بھی ہوں اگر ایک پوری فیملی ہے ایک آدمی ذمہ دار ہے اس کے چار بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں سب کمار ہیں اگر وہ آدمی ایک جانور لاتا اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے کرتا تو کافی ہے ٹھیک ہے وہ ایک سے زیادہ بھی کر سکتا ہے دو تین چاہے جتنا چاہے کر سکے لیکن کافی کتنا ہے ایک اگر وہ ایک کر لیتا ہے اپنے پوری فیملی کی طرف سے تو کافی ہے ایسا نہیں کہ سب کو گھر میں کرنا پڑے گا اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اب مان لیجئے کسی عورت کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اب لوگ کہتے ہیں اس کو بھی قربانی کرنا پڑے گا کیونکہ وہ زکاة کی مالک ہو گئی تو ایسا نہیں ہے تو نہ تو قربانی کے لیے زکاة کا نصاب والا ہونا شرط ہے اور نہ گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے گھر کے اندر اگر ایک فیملی ہے پوری اور ایک آدمی اپنی پوری فیملی کی طرف سے کر لیتا وہ کافی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا ہے آپ کے کئی بیویں آتی ہیں ایسا نہیں کہ ہر بیوی کی طرف سے آپ نے ایسے ہی کیا تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو اس لیے دو چیزوں ایسے ہی ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک سوال آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر قرض دار ہے تو کیا وہ قربانی کرے کی نہ کرے بھئی دیکھیں قرض کی کئی سیکلے ہوتی ہے ایک آدمی کسی کا قرض باقی ہے اگر اس کو ابھی لوٹانا ہے دینا ہے یا بس چند دن میں دینا ہے یہ پیسہ دے دے گا تو اس کے پاس پیسہ نہیں بچے کا جانور خریدنے کے لیے ہائی نہیں ہے تو نہ کرے لیکن اگر یہ قرضہ باعت نے بھی دے سکتا ہے ابھی اس کے لیے فوراں مجبور نہیں کہ بھی دے تو آدمی کو قربانی کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ آدمی قرض دار ہے تو قربانی نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے قربانی بھئی قرض تو آدمی آگے پیچھے دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ قرض لے کے بھی آپ نے قربانی کر سکتا ہے اگر اس کے پاس لوٹانی کی طاقت ہے تو تو قربانی اتنی اہم عبادت ہے اتنی اہم عبادت ہے آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے کبھی چھوڑا نہیں آیتیں عبداللہ اپنے عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے لیکن ہر سال آپ نے قربانی کیا ہے تو اس لئے قربانی آدمی دیکھیں اور اپنے حالات کا جازل ہے جہاں بھی چاہے آپ حصہ لے لیں ہاں اگر آپ جانور نہیں آپ کے پاس خریدنے کی طاقت حصہ لیں یا طاقت ہے تو جو بھی آپ کی کیپیسٹی کے جانور لیں اور جو ہے قربانی کریں یہ چند باتیں تھیں اور بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قربانی کے مسائل سیکھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن